اسلام علیکم ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں جی جلدی سے ریسپی کی طرف تو اچاری دال بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں اچاری مسالہ جس سے آپ کی دال کو لگنے والے چار چاند تو اس کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے لئے میں نے لے لیا ہے جی میتھی دانا ون ٹیبل سپون رائی دانا ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون سونف میں نے لے لیا ون ٹیبل سپون اور سوکی والی ثابت لال مرچیں لے لی تھی میں نے تین سے چار ہے یہ اور ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے تو آپ کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے روست کرنا ہے چولے پہ رکھیں گے پین اور اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے فلیم آپ نے بالکل لو رکھنی ہے لو فلیم پہ ہم اس کو روست کریں گے اور اس کو ہم نے تب تک روست کرنا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی خوشبو آنی شروع ہو جائے اس کے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو گے اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے چولا بند کر دیں گے اور اس کو میں نے نکال لیا ایک پلیٹ میں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں گرائنڈر میں پیس لیتے ہیں اس کا پاڈر بنا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس طریقے سے پیس لیا اس کا پورڈر بن گیا ہے تو اسپیشل یہ اچاری مسالہ جو ہے تیار ہو گیا ہے تو اب کیا کروں گی اس میں سے تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ میں الگ نکال لوں گی اس کو دو حصوں میں میں ڈیوائٹ کر لوں گی کچھ جو مسالہ ہیں وہ ہم مرچوں میں بھریں گے ہری مرچوں میں اور کچھ میں بچا لوں گی وہ ہم ڈالیں گے دال میں تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے مسالہ الگ نکال لیا تھا مرچوں میں بھرنے کے لئے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے لیمو کا رس ایک بڑا لیمو لے لیں اس کا رس نکال لیں اور اگر لیمو نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ جو امبلی کا گودہ ہوتا ہے وہ نکال کے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو ایک چیز میں اس میں بھول گئی تھی ڈالنا نمک ہاف ٹی سپون نمک بھی ڈال دیا ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا سپیشل جو اچاری مسال ہے مرچوں میں بھرنے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لے لی ہیں ہری مرچیں میڈیم سائز ہی ہیں اس کے بیچ میں ہم لگائیں گے چھوری کے مدد سے کٹ کا نشان جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اندر سے سارے جو مرچوں کے بیچ ہوتے ہیں اس کو ہم نے نکال لیں تو ابھی میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کے اندر سے ہم نے بیچ سارے نکال لیا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر جو ہم نے اچاری مسالہ بنایا تھا اس کی مرچوں کے اندر ہم کریں گے فیلنگ یہ دیکھیں اس طریقے سے جو مسالہ ہے مرچوں کے اندر ہم بھرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مرچوں کے اندر جو ہے یہ مسالہ بھرتے جانا ہے تو ایک مرچ ہماری ہو گئی ہے جی تیار تو اسی طرح سے ہم کیا کریں گے باقی کی جو ساری ہری مرچیں ہیں اس میں بھی ہم یہ مسالہ جلدی سے بھر لیتے ہیں تو اب آپ کو بزار سے اچار مسالہ لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے گھر میں یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ساری ہری مرچیں تیار کر لیا ان کو ہم ابھی سائٹ پہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے لے لیا چنے کی دال تقریباً یہ دو کپ چنے کی دال ہیں اس کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر کے چار سے پانچ بار اس کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو کے آپ نے اس کو ایک سے ڈیٹھ گھنٹا پہلے جو ہے پانے میں بھگو کے رکھ دینا ہے یہاں پر جی میں نے لے لیا ککر اور اس کے اندر میں ڈالوں گی آئل آدھا کپ اس میں آئل جائے گا آئل جیسے ہی گرم ہوگا تو اس میں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاس لے کے ان کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تو پیاس کو ہم نے کیا کرنا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پیاس کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے بہت زیادہ براؤن نی کرنا جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے جیسی لائٹ گولڈن ہو جائے گی پیاس تو اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ لیٹر میں اس میں پانی ڈال دوں گی ایک لیٹر پانی بھی بہت ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے دال دال کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال لیا تھا دال ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ٹمیٹو پیوری ایک کپ نمک اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون یا حسبی ضرورت ون ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے حلدی لال مش کا پورڈر ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہوم میٹ اچاری مسالہ یہ وہ مسالہ ہے جو ہم نے مرچوں کی فیلنگ کے لیے بنایا تھا جو کہ تھوڑا سا بچ گیا تھا تقریباً یہ ون ٹی سپون یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے چمچ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور اب کیا کریں گے ہم ککر کا ڈکن بند کریں گے اور دال کو ہم نے پریشر دینا ہے تو چنی کی دال کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے گلانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھوڑا سا لگتا ہے کیونکہ اگر دال پہلے سے بھیگی ہوگی گھنٹا پہلے تو جلدی گل جائے گی تو آل ریڈی میں نے گھنٹا پہلے اس کو بھیگو دیا تھا تو دال جو ہے وہ گل جائے گی تقریباً پچیس منٹ کے بعد یہ میں نے ککر کا ڈکن کھول لی ہے دال کو اب ہم چیک کریں گے کہ دال گلی ہوئی ہے کہ نہیں گلی ہوئی تو دال کا ایک دانہ اٹھا کے میں آپ کو چیک کرواتی ہوں پروپر طریقے سے دال گل چکی آپ نے بھی اسی طریقے سے گلانی ہے اس کے بعد یہ میں نے منہ لے لیا اور مندرے کی مدد سے ہم کیا کریں گے دال کو گھوٹا لگائیں گے تو تقریباً پانچ سے دس منٹ اس کو ہم نے میڈیم فلم پہ اسی طریقے سے گھوٹا لگانا ہے تاکہ دال جو ہے پھیس جائے دال کو ملیدہ نہیں کرنا ہلکی ہلکی ثابت ہونی چاہیے تو بس پانچ سے دس منٹ جی میں لگا تو آر اسی طریقے سے اس کو گھوٹا لگاتی جاؤں گی اور اسے میڈیم فلم پہ ہم پکاتے جائیں گے تو یہاں پہ فرینڈز مجھے دال کو گھوٹا لگاتے ہوئے اور اس کو پکاتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں دال جو ہے بلکل ہم نے اس کو جو ہے مطلب فیسا دیا ہے ملیدہ نہیں کیا فیسا دیا ہے ثابت ثابت دال آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو بس اسی طریقے سے آپ نے دال کو گلانا ہے تو بس دس منٹ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میڈیا فلم پہ پکا لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹاوہ ہرہ دھنیا تقریباً آدھا کب اس میں ہم کٹاوہ ہرہ دھنیا ڈال دیں گے ہرہ دھنیا جو ہے دال میں زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو کوشش کیجئے گا ہرہ دھنیا اس میں زیادہ ڈالیے گا تو بس ایک دفعہ اس میں ہم چمچ چلائیں گے اور اس کو بلکل لو فلم پہ ہم ٹھرا دیں گے تب تک ہم بنا لیتے ہیں اس کا سپیشل تڑکہ تو یہاں پہ میں نے چولے پہ ایک پین رکھ دیا اور اس کے اندر میں آئل ڈال رہی ہیں ون تھلڈ کپ جیسے آئل گرم ہو جائے گا تو ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا رائی دانا اور یہ ہے جی اچار کا مسالہ جو ہم نے الگ سے بچایا تو تقریباً ون ٹیبل سپون جتنا ہے یہ بھی ہم نے ڈال دیا اور اس میں ڈال دیں گے اچاری ہری مرچیں ساتھ اس میں ڈال دیں گے ثابت والی گول مرچیں چار سے پانچ تو اب کیا کریں گے فلیم آپ نے نیچے جو ہے وہ میڈیم کر دینی ہے اچھے طریقے سے سارے چیزوں کو مکس کریں گے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے مکس کرنے کے بعد فلیم نیچے سے لو کر کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہماری ہری مرچیں تھوڑی سوفٹ ہو جائیں صرف پانچ منٹ کے لئے میں نے ان کو کور کر کے رکھ دیا تھا مرچوں کو ہری مرچیں ہماری سوفٹ ہو چکی ہیں اور یہاں پہ تڑکا بھی بن گیا ہے تو گرمہ گرم دال کو تڑکا لگا لیتے ہیں تو دال جو ہے میں نے الگ سے ایک برطن میں نکال لی تھی زبردستی خوشبو آ رہی ہے ویور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے پورے گھر میں خوشبو اس کی پھیل گئی تھی سارے سمجھ رہے تھے کہ شاید میں نے آج گھر میں اچار گوش بنائے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اچاری دال کی لکھ ماشاءاللہ سے کتنی زبردست بنی ہوئی ہے اور یقین کریں کھانے میں بھی لا جواب ہے تو ضرور اس کو آپ نے بنانی ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا میں نے اس میں گرم مسالہ پورڈر بھی ڈالا تھا جب میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈالا تھا جو کہ میں دکھانا بھول گئی ویڈیو کا بٹن دبانا بھول گئی تو اب جی میں آپ کو دال کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تھوڑی سی دار نکالیں گے ساتھ اچاری ہری مرچ ڈالیں گے تو اب روٹی لیں گے اور اس کے اوپر جی میں نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے تو روٹی کا نیوالہ لیں گے ہری مرچ کو اس طریقے سے آپ نے توڑنا ہے موہ میں پانی آ رہا ہوا گا ویورز آپ لوگوں کے اور یہاں پہ دیکھیں جی تو ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہوئی تھی ویورز آپ لوگ ضرور بنائیے گا انگلیاں آپ چاٹتے رہ جائیں گے سب گھر والے آپ کی بہت تعریف کریں گے تو آج کی ویڈیو فرنڈز آپ کو کیسے لگی ہے کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک بھی ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ بہت جلدی نئی ریسپی کے ساتھ پھیراؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ